in this crazy life we live we all need someone to hold friend to like the way when the world starts to unfold through all the ups and downs the highs and lows we share we'll stick together right or die السلام علیکم ویلکم بیک ٹی نیو ویلک کیسے ہیں آپ سب i hope آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور جو ہے بس نورملی بیسے پانچ ریال کی دکان تو ریاد میں بہت ساری ہیں لیکن مجھے پرسنلی نا پرائسی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ ہمیں ختم ہو گئی تھی تو ہم یہیں سے لیتے ہیں وہ چیزیں تو لینے کے لیے آئے تھے اور جب میں یہاں آئی نا تو میرا اچھا دیسیزن تھا کہ ہم لوگ یہیں پرائسی آئے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ورائٹی ہوتی ہے نا بہت نئی نئی ورائٹی آئی وی ہوتی ہے اور آئی وی بھی تھی تو مجھے کافی اچھی لگ رہی تھی تو بس میں بہت سائی چیزیں دیکھ رہی تھی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جب سٹارٹ میں ہم لوگ یہاں آئے تھے نا تو جب ہم نے اپنے گھر کی چیزیں لینی تھی تو ہم نے یہی سے سٹارٹ کیا تھا اور یہاں پہ میں نے جب بوٹلز کی دیکھی پلاسٹک کی کانچ کی ساری مطلب دونوں طرح کی چیزیں یہاں پہ آویلیبل تھی پلاسٹک بھی تھی کانچ بھی تھی اور کنٹینرز میں بھی بہت زیادہ ورائٹی آئے بھی تھی تو میں وہ دیکھتی تھی کیونکہ کچھ تری پیسز کے تھے کچھ دو پیسز کے تھے تو مجھے کچھ کنٹینرز بھی لینے تھے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی چیز سیف کرنی ہوتی ہے لیفٹ آور جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کو اسی چیز میں رکھ کے سیف کرتے ہیں تو میں کچھ کانچ کے لیتی ہوں کچھ پلاسٹک کی چیزیں لیتی ہوں کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ نے گرم چیزیں بھی رکھنی ہے تو وہ میں کانچ کی چیزیں میں رکھ لیتی ہوں پہ جو گلاسز ہیں نا ان کی بھی ورائٹی بڑی اچھی آئی بھی تھی کیونکہ یوزیل یہی دیکھا جاتا ہے کہ رمضان سے پہلے بڑی اچھا سٹاک آتا ہے لیکن اس دفعہ بھی آیا تھا تو میں حیران ہو گئی کہ کیونکہ کافی ایسے باکسز تھے نا جو کھول کھول کے وہ لوگ نیا سٹاک جو ہے ارینج کر رہے تھے ہمارے سام نہیں تو یہاں پہ کچھ جو چھے پیسز کی گلاسز آپ کو مل سکتے ہیں یہاں پہ کچھ تھری پیسز کی گلاسز مل سکتے ہیں اور ہزبن کالیٹی بھی دیکھ رہے تھے ہاتھ ہاتھ لگا لگا کے آئیز آپ پہ depend کرتا ہے کیونکہ چھوٹے سائز کے بھی تھے بڑے سائز کے بھی تھے اور جو ہے اچھا کانچ میں بھی نا ڈیزائننگ کی بھی تھے جو کہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گی بڑا خوبصورت سا تھا یہ والا گلاس جو میں دکھا رہی ہوں نا آپ کو بڑی ہی اچھی سی اس کی ڈیزائننگ ہوئی ہوئی تھی اور یہاں پہ میں آگے آئی تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یا نا بڑا خوبصورت سا یہ گلاس کا سیٹ تھا 3 پیس کا سیٹ تھا اچھا کچھ 6 پیسز کے تھے کچھ 3 پیسز کے تھے اور یہاں پہ آپ اپنا سیڈ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو پسند آئے خیر یہ جو ہے فیزی جرنگز کے گلاسز تھے اور یہ جو سویٹ کے کپس ہوتے ہیں جس میں آپ آئیس کریم سیرف کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے تھے بڑے خوبصورت سی چیزیں یہاں پہ رکھئے ہیں جب آپ ایسی جگہ آتے ہیں فائیوریل کی شاپ پہ تو بڑا فیسینیٹ کرتے ہیں مجھے تو بہت ہی فیسینیٹ کرتے ہیں یہاں کی چیزیں یہاں کی کہ میں جب بھی یہاں آتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کو کئی طرح کی ورائیٹی دیکھنے کو بھی ملتی ہے یہ دیکھیں آئیس کریم کے کپس کتنا خوبصورت ہے ہم یہی دیکھتے ہیں نورمالی جو ہوتے ہیں آئیس کریم کے کپس ایک ہی ریگلر شیپ میں ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ بہت ورائیٹی میں تھے آپ کچھ چیزیں مل رہی تھیں خیئر اس کے بعد یہاں پہ جیسے جیسے آگے بڑھے تھے تو ہماری آنکھیں اور کھلتی جا رہی تھیں خیئر اچھا جب آپ کے ہاں دعوتیں کا آغاز ہوتا ہے تو اس طرح کی جو پلیٹس ہوتی ہیں یہ بڑے کام کی چیز ہوتی ہو یہاں پہ پانچ رال کی دکان میں آپ کو ہیوچ اور بڑی ہی اچھی ورائیٹی میں مل جاتی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی چیزیں ہوتی تھیں اس سے وائٹ کلر میں ہوتی تھی اب کلر فل بھی آنے لگی ہے تو میں آپ کو وہ بھی دکھا رہی تھی اور اتنے زیادہ کبز صرف آپ کو فائیو ریال میں ملیں گے کہ جب آپ دعوت کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اتنے سارے برطنوں کا ڈھیر ہو جاتا ہے اس طرح کی کبز لے لیں آپ چائے کے لیے جس پوزیبل سپونز فلیٹس لے لیں تو بہت ہی زیادہ ایزی ہو جاتا ہے اور پھر یہ ہیپٹک نہیں ہوتا کہ آپ نے اتنے سارے برطن دھونے اور اس طرح کی جو باسکٹس ہوتی ہیں اگر اس میں آپ روٹیاں رکھیں روٹیاں سرف کریں نان سرف کریں سہاں کی باسکٹس میں آپ روٹیاں نان سرف کر رہے ہوتے ہیں پرہاتے سرف کریں تو بڑا خوصورت سا لگ رہا ہوتا ہے اور کھانے میں بھی بڑا اچھا لگتا ہے خیر اس کے بعد یہ کڑھائیاں کچھ چھوٹی بڑی استہاں کی کڑھائیاں رکھی ہوئی تھی اور یہاں پہ کچھ ڈیشز تھی یہاں کی ڈیشز تو میں نے کبھی اوز نہیں کی ہے لیکن یہاں رکھی ہوئی تھی سرونگ ڈیشز تھی اور یہ سنیف تھی بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی کالٹی کی اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ لینے جاتے ہیں تو آپ کو نہیں دیکھتی ہیں اور جب آپ نے نہیں لینے ہوتی ہیں بہت سائی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں یہ کہ بہت پہلے مجھے چھنی کی ضرورت تھی جس میں چامل آپ نے تھا رہی ہوتے ہیں تو مجھے بہت پہلے سٹرگلنگ کی بہت سروائیف کیا دھونڈا کہیں نہیں ملتا تھا اور جب نہیں چیز چاہی ہوتی ہیں تو آپ کو ہر جگہ دیکھ رہی ہوتی خیر یہ بیکنگ کا سائے سٹف تھا بہت ہی خوبصورت یہاں پہ پینککس کی بھی تھے سٹف کیک کا بھی تھا اور کیک کی جو بیکنگ کی چیزیں ہوتی ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بیکنگ کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں کب کیکس کا تھا تو یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو آپ کو بہت ہی ہی ہیوڈ ورائیٹی ملے گی خیر اس کے بعد یہاں آ جاتے ہیں یہاں آنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں گریٹرز تھے کئی طرح کے گریٹرز تھے اس طرح کے گول میں سرکل میں اور لمبے بھی اور جو سلور کی کھانے بنانے میں اور جو سرونگ چیزیں جیسے سپیشلی انڈینز کی چیزیں سلور چیزوں میں سرف کی جاتی ہے تو یہاں پہ بھی تھا سلور کا سارا سامان ہوئی جب آپ فلور کو جو ہے چھان رہے ہوتے ہیں یہ مجھے بڑا اچھا لگاتا لیکن آلڈی میرے پاس ہے تو پھر میں نے نہیں لیا اچھا یہ سب سے زیادہ مجھے اچھی چیز لگی کہ جہاں آپ یہ کیابنٹس کے اندر اسے ہولڈر ہے یہ تو آپ اسے فٹ کر لیں اس کے اندر آپ کوئی بھی ڈیٹرجنٹ رکھ لیں فیری رکھ لیں فارم رکھ لیں کوئی بھی کلیننگ کا جو بھی سٹف ہوتا ہے تو اس کے اندر ہولڈ رہی ہے ایک طہا سے تو آپ اس کے اندر سائی چیزیں رکھ لیں تو بہت ایزی ہو جاتا ہے پھر آپ کو ڈھونڈا آنی پڑتا ہے کہ یہ کہاں رکھا ہے وہ کہاں رکھا ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر اگر آپ سپائس جار رکھ لیں اس کے اوپر تو یہ بہت اچھا ہے کبھی کبھی مجھے آن لائن دیکھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ پڑتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ شاپس میں جائیں تو وہ آپ کو بہت ہی ریزنیبل پرائز میں مل رہی ہوتی ہیں لیکن جو ہے اگر آپ آن لائن دیکھیں تو بہت زیادہ پڑتے ہیں یہ ویڈیو بہت زیادہ بہت زیادہ آپ نے ساتھ چیز کوئی بھی سٹینکس کی چیز جیس رکھ لیجائے اور پانی ضرور رکھیں گے کیونکہ آپ لوگ جب جیسے دیکھ رہے ہوں گے میری ویڈیو تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ انٹریسٹنگ چیزیں دیکھ رہی ہوں گی جیسے کہ مجھے بھی دیکھ رہی تھی یہاں پہ جکس کی ورائیٹی بھی بڑی ہیوچ تھی اچھا یہاں پہ مجھے یہ ساری چیزیں جیسے کہ ٹیشیز ہو گئے فائل ہو گئی تو میں یہاں سے یہ ساری چیزیں لیتی ہیں جیسے کہ آپ بھی باسکٹ میں بھی دیکھ رہے ہوں گے تو یہاں پہ اچھا یہ وائپس بھی بڑے اچھے تھے میں یہاں سے وائپس لے لیتی ہوں کلیننگ کے لیے بڑے کام آتے ہیں اس طرح کے جو وائپس ہوتے ہیں کیونکہ پرفیوم لگاوا ہوتا ہے خوشبو ہوتی ہے تو اس طرح سے کلیننگ بھی کرتا ہے آپ کو خوشبو بھی ساتھ ساتھ مل جائے گی آپ کو سپریے کرنے کی یا بخور دینے کی ضرورت ہی نہیں خیر یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے کنٹینر سے جیسے کہ آپ نے کچھ مسالہ گرم مسالہ پیس کی رکھنا ہو کوئی بھی زیرہ پاورڈر اس طرح کی چیزیں رکھنی ہو تو یہ پلاسٹک کی کنٹینر سے یہاں پہ اچھا انہوں نے بڑی اچھی چیز بنائی ہوئے کہ پلاسٹک کا ریکس الگ تھا کانچ کی بوٹلوں کا ریکس الگ تھا کہ آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ ڈھونڈنا پڑے آپ کانچ کے ریک پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو ساری کانچ کا سامان ملے گا یہاں پہ خیر ان کا بھی سٹف ٹائک مل گیا تھا ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ انٹرٹین کر رہے ہوتے کیونکہ جب آپ شاپنگ کر رہے ہیں تو بچوں کو بھی انٹرٹین کرنا لازمی ہو جاتا ہے خیر میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ سارا مجھے یہاں پہ بہت زیادہ ستائی ہیں لیکن اسے بلکل بھی نہیں ستائے بہت زیادہ انجوائے کیا یہاں پہ بھی یہ ہاتھ کی بنیوئی تھی جیسے میں نے آپ کو وہاں پہ دکھایا تھا وہ ہاتھ کی نہیں تھی اور یہ ہیوی بھی تھی بہت زیادہ کیونکہ مہنتی بہت ہی مہنتی والا کام ہوتا ہے اور یہ سعودی جو عورتیں ہوتی ہیں جو سپیشلی ویلیجز میں رہ رہی ہوتی ہیں تو یہ وہ ہاتھ سے منتی ہیں بڑی خوبصورت سی بنیوئی تھی ہے اور ہیوی بھی تھی ہے یہاں پہ جب میں کراکری کے ایریے میں آئی نا سوائی برطن کے ایریے میں آئے تو مجھے بہت 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 اچھے خوبصورت سے برطن لگ رہے تھے لیکن یہی ہے کہ بھئی آپ لیں نہیں سکتے کیونکہ ہزبین کا کہنا تھا کہ ابھی گھر میں برطن بہت زیادہ ہیں اور جب میں دیکھتی ہوں نا چھوٹے چھوٹے برطن مجھے بڑے ایٹریکٹ کرتے ہیں نون سٹک تو یہاں پہ ہمارا یوز ہوتا ہی ہے لیکن مجھے سپیشلی نا سیلور کے برطن بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور ان کا جو ذائخہ بند کر آتا ہے نا ان برطنوں میں کھانا جو بنتا ہے نا بہت اچھا آتا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ نون سٹک جو پہن ہوتا ہے نا ان سے بہت سارے ہیلت ایشوز ہوتے ہیں تو پریفر یہی کرنا چاہیے کہ جو سیلور کے بگونے آپ انہی میں یوز کریں سٹیل کے بگونے میں میں اس لئے ہی یوز نہیں کرتی کہ اس میں کھانا بہت زیادہ لگ جاتا ہے خیر اس کے بعد یہ پلیٹ کا ریکس تھا جیسے آپ برطن دھوتے ہیں تو اس کو آپ سنگ پہ فٹ کر دیں اور اس میں آپ یا تو سبزیاں دھو کے ڈالیں یا پھر آپ نے اپنے ڈشز واش کرنے ہیں کہہ لیں کہ یہ ایک ڈش ریک ہے ڈرائنگ ریک ہے تو اس میں آپ برطنوں کو ڈرائے کر سکتے ہیں فروٹس کو دھو کے ڈرائے کر سکتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت اور بہت اچھی کام کی چیز ہے اچھا یہ طوے بھی تھے جو پینس ہوتے ہیں خیر یہاں پہ کپڑے بھی مل رہے تھے بھئی آپ کو ایک ہی یعنی کہ ون سٹاپ شاپ ہے یہ جہاں پہ آپ کو کپڑے سے لے کے ای ٹو زی سائی چیزیں مل جائیں گی اور یہاں پہ بہت ہی سارا اچھا سامان تھا اور سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ اگر آپ نے لانگ ٹریول پہ جانا ہے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ دیکھیں جو پودر ملک رکھنے کا ہوتا ہے یہ بھی تھا یہاں پہ سپیسیفائر بھی تھا بوٹلز بھی تھیں پلاسٹک کی بھی تھیں اور پلاسٹک کی ہی تھیں اور یہاں پہ نپلز بھی مل رہے تھے ہر سائز کا نپل تھا یہاں پہ اور فیڈر کا جو واش کرنے کا ہوتا ہے نا برش تو وہ بھی تھا بہت ساری چیزیں تھی یہاں پہ اور جب آپ ایسی جگہ آتے ہیں تو پھر آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے آپ یہ بھی لے لیں یہ وہ بھی لے لیں یہ بھی لے لیں اچھا یہاں پہ بچوں کے ہیر کومز بھی تھے اور یہ بڑا اچھا ہولڈر ہوتا ہے جس میں آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ایسا ڈیکوریشن کے طور پہ ہوتا ہے یہ تو بہت ہی حبصورت ہوتا ہے یہ خیر اس کے بعد جیسے جیسے ہم آگے بڑھے ہیں نا تو یہاں پہ مجھے چھا جب میں اپنا کچھن ارینج یا ارگنائز کری تھی جب شادی کے بعد تو مجھے اس تہاں کی چیزیں بڑی اچھی لگتی ہے جیسے فروٹس ٹی مارٹر اس تہاں کی چیز لیکن مجھے اس وقت بلکل بھی نہیں دکھا تو اس دفعہ دکھا ہے خیر اولیڈی میں اپنے کچھن کو ارینج کر چکی ہوں اب تو جگہ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ اس پیس کے حساب سے ہی چیزوں کو ارگنائز کرے تو بہتر ہوتا ہے خیر اس کے بعد یہاں پہ مجھے یہ بڑی اچھی چیز لگتی ہے کہ آپ گھر میں کوئی بھی آرڈیفیشل پلانٹ لائنہ تو یہ سٹونز تھے سائی چیزیں تھی اس سے آپ اس کو خود ریکریئٹ کر سکتے ہیں خیر اس کے بعد یہاں پہ آگئے تھے فلارس کے سیکشن میں اور یہاں پہ بہت ہی حبصورت حبصورت سے تھے جب آپ دعوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے یہ خیہوے کر کے سپیشلی جو سعودیز کے دعوتیں ہوتی ہیں نا تو ان میں اس طرح کی سائی چیزیں یہ خیہوے اس طرح سے یہ لوگ لگاتے ہیں اس طرح سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں بہت خوبصورت لگتا ہے خیر اس کے بعد یہ سائی واشروم کا سائی سٹف تھا جس میں آپ سو شیمپو غیرہ تھا خیر اس کے بعد یہاں پہ میں کاسمیٹکس کے ایرے میں آگئی تھی جہاں پہ آپ آرگنائزر تھا یہ جس میں آپ جہاں آپ نا برشز رکھ سکتے ہیں لپسٹکس کا سٹینڈ تھا بلشز کا سٹینڈ تھا جو بھی آپ کے پیلٹس ہوتے ہیں نا بلش کے اور جو ہے ہائی لائٹرز کے تو سارا اس کے کنٹینرز آپ ریکس تھے جس میں آپ رکھ سکتے ہیں تو ہر طہاں کا تھا پلاسٹک میں بھی تھا اور جو ہے کاج میں بھی تھا تو بس یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتے ہیں آپ نے کلینی کونسی چیز ہے اور بہت ہی ہیوچ ورائیٹی تھی یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی آپ جی یہاں پہ بھی اس کو بھی ارنج کر کے رکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ریکس تھے جس میں آپ اپنا سارا چیزیں رکھ سکتے ہیں کارٹن پیچ رکھ سکتے ہیں یہ ٹری تھی جس رہاں سے آپ نے خود ارنج کرنا ریکریئٹ کرنا ہے اپنا ڈریسنگ ٹیبل کو تو آپ اس حساب سے یہاں سے چیزیں لے سکتے ہیں اور ریکریئٹ کر سکتے ہیں جب یہ والی سیکشن میں آئی نا تو یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ چیز لے رہے تھے اور مجھے بہت اچھی لگی پہلے یہاں پہ بہت زیادہ ورائیٹی تھی یہ جو ایک سٹورج باکس کہلیں آپ اس میں آپ اپنا سارا سٹف رکھ سکتے ہیں یا بچوں کی ٹوائز رکھ سکتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت چیز تھی اس کے بعد یہاں پہ گفٹ کے جو ہے باکسز ہوتے ہیں جو گفٹ آپ کہلیں اس میں آپ گفٹ رکھ کر دوسروں کو دے سکتے ہیں پریزنٹس دے سکتے ہیں اس طرح سے فرنشپ ڈیز پہ انیورسٹری پہ کسی بھی اوکیشن پہ ایونٹس پہ نا یہ دینے کے لیے بہت ہی خوبصورت چیز ہے سفر فائیو ریال میں اچھا اس کی اندر بھی نا دو سیٹ تھے تو مجھے بہت اچھا لگا سفر فائیو ریال میں آپ کو اس طرح سے دو سیٹ مل رہے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ اور اس پہ پرینٹ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوا تھا اس کے بعد آگے چلے تو یہاں پہ کچھ فریمز تھے جو کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنا گھر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور بس ڈیپینڈ آپ کی چوئیس پہ کرتا ہے کہ آپ نے لینی کونسی چیز ہے اور یہاں پہ ہنگرز بھی مل رہے تھے کیونکہ یہ ہوتا ہے جیسے ہی لانڈری سے آئے تو بس لانڈری کے ہنگرز یوز کر لو لیکن یہاں پہ ہنگرز بھی اویلیبل تھے بہت زیادہ اچھے لگ رہے تھے یہاں پینٹنگز تھیں اسپیشلی ہارس کے ہارس کی پینٹنگ بہت زیادہ رکھی ہوئی تھی یہاں پہ اور بس فلارس تھا لیو تھا خیر اس کے بعد یہاں پہ کچھ بچوں کے جو ہے پونیز تھیں کیچرز تھے اور ہیئر بینڈز تھے تو وہ میں دیکھ رہی تھی اور بہت زیادہ ہیوچ ورائیٹی تھے اب جیسے کہ یہاں پہ سعودی نیشنل ڈی آنے والا ہے تو ہر چیز گرین گرین دیکھ رہی تھی مجھے اور یہ دیکھیں بیوٹی بلینڈرز بھی تھے یہاں پہ سپانج جو ہوتا ہے جس سے آپ اپنا میکپ کرتے ہیں تو وہ بھی تھا اور یہاں پہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا جو میررز ہوتے ہیں اچھے یہ دیکھیں جب آپ نے رول کرنے ہوتے ہیں تو یہ بھی رولر بھی تھا اس طہا کی چیز بھی ساری ہیئر ایکسیسریز آپ کو سب کچھ مل جائے گا اور یہ دیکھیں آپ نے جب میکپ اتارنا ہے تو یہ دیکھیں کوٹن پیٹس بھی تھے یعنی آپ کو ہر چیز جسٹ ان فائیب ریال میں مل رہی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ریزنیبل ہے اور مجھے بہت 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 اچھا لگتا ہے خیر یہاں پہ آئے تو یہاں پہ کچھ کپڑے کا سیکشنز بھی تھے ٹاولز تھے اور جانے مازے بھی رکھی ہوئی تھی اور یعنی کہ بہت ساری لوگ کپڑے یہاں سے لے رہے تھے اچھا یہ دیکھیں ریپنگ شیٹس تھیں جس میں آپ گفٹ ریپ کر کے دے سکتے ہیں کچھ بچوں کی شیٹس ہوتی ہیں جس میں آپ کیونکہ ہوتا ہے نا بکس کو شیٹ ریپ کرنا کوپیز کو ریپ کرنا ویسے آج کل تو سب کچھ آن لائن ہے تو پھر آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہے اس کے بعد یہاں پہ بچوں کی ٹوائز کے سیکشن میں آگئے تھے یہ کھلے تھا اور بہت ہی خوبصورت اس کا تھا ہے یہاں پہ بڑا اچھا لرننگ کا انہوں نے یہ بھی دیاوا تھا لرننگ کی چیزیں بھی بہت زیادہ اچھی تھی جو کہ میں ہزبنڈ کو جا کے دکھا رہی تھی خیئے سارے تو بھی چھوٹی ہے لیکن خیئے یہاں پہ سٹف ٹوائز بھی تھے اس کے بعد یہ ہم سٹف ٹوائز دیکھتے تھے کچھ میں سے آوازیں آرہی تھیں کچھ میں سے نہیں آرہی تھی یہ بڑا ہی خوبصورت انہوں نے منکی بنایا تھا کئی کلرز میں تھی یہ منکی اور بہت ہی پیارے تھے کچھ پیار ہے یہ منکی تھا اس کے بعد بیک ٹو سکول جیسے سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ سٹیشنری کے سائیڈ بہت زیادہ رش تھا بچوں کے پینس تھے اور کئی ترہاں کے پینس تھے یہاں پہ نا اور یہ کلر پینسل بھی تھے اور یہ جو جیل پین ہوتے ہیں یہ بھی بہت تھے یہ بڑا میں یوز کیا کرتی تھی بہت پہلے خیر تو یہاں پہ کلرز کے بڑی ہی زیادہ ورائیٹی تھی یہ دیکھیں اگر آپ نے کسی کو گفٹ کرنا ہے تو بڑے خوبصور خوبصورت سے باکسز میں تھی یہ اور مارکرز بھی تھے اور یہ پزلز میں جو بڑے پیارے لگ رہے تھے یہ پزلز باکس تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لئے بس آگے یہ سارج بچوں کے ٹوائس تھے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ سعودی نیشنل ڈے آ رہا ہے تو سب کچھ گرین گرین ہونے یہاں پہ بچوں کے گرین کیچئرز تھے اور ہیر بینڈز تھے سب کچھ سب کچھ گرین گرین میں تھا تو ہم نے بھی نہ سایا کے لئے لیا کیونکہ اب زیادہ رہتا ٹائم نہیں ہے نیشنل ڈے میں تو پھر ہم نے پکا گیا کچھ تیاری کر لیتے اور جب بچے اس دہاں کی جو ہے پہنے بھی ہوتے تو بہت تیاری لگ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کچھ جیولری کے سیکشن میں آگئی تھی کچھ چھوٹے بچوں کی جولریز تھی کچھ بڑے بچوں کی تھی اور یہ سیٹ تھا اچھا لگ رہا تھا کافی ہے آپ کے ہر ڈریس پہ چل سکتا ہے اس طرح کا جو کلر ہوتا ہے خیر یہاں سے فری ہونے کے بعد یہ پوچز مجھے بڑے خوبصورت لگے تھے بچیوں کے تھے اس میں آپ اپنا چاکلیٹ رکھ لیں اپنا چھوٹا سا ٹوائے رکھ لیں ٹیشی رکھ لیں بہت پیار حصہ لگ رہا تھا مجھے تو بس یہاں پہ ہم یہاں پہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں گھمتے گھمتے ہیں بہت بہت ٹائم ہو گیا تھا کیونکہ ہم نے بہت زیادہ گھوماتا تھا خیر ہم نے تبیل کر آیا ہے اس کے بعد پہ ہم آ گئے تھے گاری کی طرف اور بہت ٹائم ہو گیا تھا میں نے سوچا کہ میں نے آپ کو باہر سے بھی اس کا لک دکھاتی ہوں کہ کیسا ہے رش بہت زیادہ تھا ٹائم دیر ہو گئی تھی بارہ بچ چکے تھے اور بس ہم نے کہا کہ اب گھر کی طرف کو چلتے ہیں اور بہت زیادہ مزہ آتا ہے پرائیسی آ کر میں ہوبکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے یوسفل رہی ہوگی اور لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے آپ تو بہت سیا خیال رکھیں گے تھانکس پور وچین ٹیک کے اللہ حافظ ٹیک کے اللہ حافظ